السلام علیکہ یا ابا عبداللہ دیکھیں محبت دو شخصیتوں کے ایک خاص تعلق کا نام ہوتا ہے جسمانی تعلق نہیں روح سے روح کا تعلق وجود سے وجود کا تعلق رشتہ اور رشتے کی مثال سمجھنے کے لیے پہلے مادی مثال سمجھ لیجئے آپ دو چیزوں کو دو الگ الگ جنس کی چیزیں ہوں تو اس کو ایک دوسرے سے وابستہ نہیں کر سکتے آپ کوئی امارت بنا رہے ہوں پتھر کی خوبصورت تراشی ہوئی اینٹیں ہوں ان پتھر کی اینٹوں کو پانی سے نہیں جوڑ سکتے کسی ایسی چیز سے جوڑیں گے جو خود بھی بعد میں پتھر بن جائے برف ہمارے ہوں اب پانی جمے گا تو برف تو بن جائے گا پتھر نہیں بن سکے گا تو اب یہ سب جملے ظاہرے کے ہر کلمے میں ایک استعاراتی سطح ہے تو پانی سے پتھر کی اینٹیں نہیں جوڑ سکتے آپ ایسے مسالے سے جوڑیں گے سیمنٹ ہو کوئی اور چیز ہو جس سے جو خود اس سے ہے اسی جیسی ہو اسی جیسی ہو غرف مارے ہیں آپ اسی جیسی ہو تب وہ چیز جڑے گی اب ذرا سا تکلیف دے جملہ کہہ دوں ایسا جملہ جو دلوں میں جگر میں پیوست ہو جائے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق انسانوں سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ کتوں سے ہے ماں باپ بوڑے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ باغ میں لے جا کے سیر کرا دیں یہ ممکن نہیں ہے مگر کتے کو لے کر روزانہ باغ کی سیر کرنا ضروری ہے ماں باپ اگر بوڑے ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی نظافت کرنا بہت کراہت کی بات ہے کتے کی غلازت اٹھانے کے لیے تھیلی ساتھ میں لے کے چلنا اسٹیٹس سیمبل کی بات ہے انسان کے گرنے کے بھی حدیں ہیں کوئی دنیا میں جو بڑے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں کیا آپ کتہ لے کے چلیے مگر ساتھ میں تھیلی لے کے چلیے راستے میں اگر کتے نے غلازت کر دی تو آپ اٹھائیے اسے اور یہی کام اگر کہیں ماں ہے تمہاری باپ ہے تمہارا بزرگ ہے دادا ہے اس کی نظافت و طہارت کا احتمام کرا دو تو وہ نفرت اور ناگواری کی کیفیت ہو جاتی ہے اس کے لیے فرصت نہیں ہے وقت نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ روح نے ترقی کی یا تنزلی تعلق انسان کا انسان سے نہیں بن رہا ہے انسان کا ہروان سے بن رہا ہے تعلق تعلق کس چیز کا کس سے تعلق بن رہا ہے کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں ہم غرف ہمارے ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں اب چونکہ میں خطیب نہیں ہوں نا تو یہ جو جملہ کہہ کے رسمن گزر نہیں جاتا خود جملہ کہتا ہوں اور اس کا کرب بھی خود ہی محسوس کرتا ہوں اس کی تکلیف اس کی عذیت آپ کو ہو یا نہ ہو مجھے تو ہوتی ہے نا جب میں آپ کے لیے کوئی سخت جملہ کہتا ہوں تو خود تکلیف محسوس کرتا ہوں آپ کریں یا نہ کریں کدھر جا رہا ہے انسانی معاشرہ دین خدا کو چھوڑ کے اقدار انسانی کو چھوڑ کے اقدار الہیہ کو چھوڑ کر اقدار محمد و آل محمد کو چھوڑ کر تہذیب محمد و آل محمد کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے معاشرہ نور کی طرف یا ظلمتوں کی طرف اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَا الظُّلُمَاتِ اِلَى النُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ دنیا پرست ہیں سرکش ہیں تاغوت پرست ہیں ان کا سفر برقس ہے نور سے ظلمتوں کی طرف اور یاد رکھئے نور میں وحدت ہے ظلمتوں میں تہ در تہ کسرت ہے اور نور نور اعلانور ہو تب بھی نور رہے گا وحدت کا رشتہ رہے گا وحدت کا رشتہ رہے گا وحدت کا رشتہ رہے گا تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دو چیزیں جب ایک دوسرے سے ملائی جاتی ہیں تو ان میں یہ اقسانیت ہونی چاہیے اسے علمی زبان میں کہتے ہیں سنخیت ایک جیسی ہو ایک جنس سے ہو اللہ تو ایبسٹریکٹ ہے اور اللہ سے ہم جیسے بندوں کا رشتہ کس چیز سے قائم ہوتا ہے قائم ہوتا ہے یا نہیں اب یہاں دو جملے کہوں گا اور اس گزارش کے ساتھ کہ ان دونوں جملوں کی قدر کیجئے گا اور یاد رکھیے گا یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان بندگی کا رشتہ ہے اللہ نے اپنے اور اپنے ان بندوں کے درمیان اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رشتہ بندگی کا نہیں رکھا ہے رشتہ محبت کا رکھا ہے خود اعلان فرمایا ہے اطاعت مصطفیٰ کی طرف جب بلایا ہے تو کس حوالے سے بندگی کے حوالے سے نہیں محبت کے حوالے سے آرڈر نہیں دیا میرے بندوں میں حکم دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو قول ان کنتم تحبون اللہ فتبعو ہی اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو بنیاد اطاعت مصطفیٰ بندگی اور غلامین ای محبت و عشق الہی ہے تو گوہ اب بنیاد دین کی بنیاد شریعت کی بنیاد اطاعت و اتباع مصطفیٰ کی محبت ہے تو جو چیز دی ہے وہی چیز مانگی ہے بنیاد محبت پہ رکھی تو عجر رسالت میں بھی محبت طلب کی بس ذرا فرق کے ساتھ بنیاد محبت پہ رکھی تھی محبت پہ بنیاد تھی مودت طلب کی ہے اب محبت اور مودت کا فرق انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایک صلاوات پڑھ دیجئے محمد محمد